اسلام علیکم دوستو میں ہوں محمد طلحہ چیپٹر آف نولیج یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں پرندوں کی بریڈ کے حوالے سے بات کروں گا خاص کر آسٹریلین پیرٹس اور فنچز کے بارے کیونکہ یہ ایسا پرندہ ہے جس کی بریڈ لینا کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں لیکن پھر بھی کچھ بندے ایسے ہیں کچھ حضرات ہیں جنہوں نے مجھے کہا کہ ہماری بریڈ نہیں آئی فنچوں سے بریڈ نہیں آئی بھئی فنچز سے بریڈ لینا کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں آسٹریلین سے پھر بھی آپ کو مشکل ہو سکتی ہے مجھے خود کو مشکل ہو میں نے تقریباً دو اڑھائی سال آسٹریلین پیرٹس رکھیں بریڈ آئی نہیں ایک بھی بریڈ نہیں آئی پھر میں نے آسٹریلین پیرٹس نکال دی ہے پھر ایک بندے کے پاس میں گیا اسے ایمی میں ایک پیر اٹھا لیا اس پیر نے انڈے دیئے ہوئے تھے وہ پیر میں اٹھا لیا ہے اس پیر نے وہ انڈے خراب ہو گئے اس کے بعد پھر اس نے کوئی دو مہینے بعد جا کے انڈے اس نے دیئے پھر اس میں بچے نکلے یعنی کہ تقریباً ڈھائی سال بعد جا کے اسٹریلین کی مر پر بریڈ آئی ہے میں نے شروع بھی اسٹریلین پیلٹ سے کیا تھا سال ایک رکھیں انہوں کی بریڈ نہیں ہے میں نے پیر چینج کر لی نہیں لیا ہے انہوں نے بھی بریڈ نہیں کی اسی دوران میرے چھوٹے بھائی کو دوکان پہ چڑیا پسند آئے کہتا بھائی وہاں پہ چڑیا وہ لینی ہے بہت اچھی لگتی ہے میں نے کہا ٹھیک ہے وہ چڑیا فنچس میں جا کے لیا ہے ایک پیر لیا ہے ایک پیر نے اس کو رکھا میں نے چھوٹے سے کیج میں تھوڑے ہی تھوڑ کچھ دنوں بعد اس نے جا کے ایک لے کر دیا جب ایک لے کر دیا ایک فطرت ہی بات ہے بندے کی جب اس کو ریزلٹ اچھا ملتا ہے تو بندہ اس کی طرف جاتا ہے اس پہ پھر بندہ انویسٹ کرتا ہے انویسٹ کرتا ہے اپنا ٹائم کرتا ہے انویسٹ اس کے بعد محنت کرتا ہے اس پہ ریسارج کرتا ہے اس پہ پیسہ انویسٹ کرتا ہے بندے کی ایک فطرت ہے جو جب مجھے ایک لے ہو گیا فنچس نے ایک لے کر دیا تو میں جا کے ایک اور پیر لیا پھر جو انہوں نے ماشاء اللہ سے بریڈنگ کی ہے تو اب رہی نہ رہی یہ ایک الگ بات ہے اس پہ ظاہر ہے مجھے نقصان تو نہیں کہہ سکتے جب بندہ کسی چیز پہ اس کو دیکھیں نا یا کامیابی ہوتی ہے یا آپ کو سبق اچھا ملتا ہے آپ کا ایکسپیرینس اچھا ہوتا ہے اب ٹیچر بن جاتے ہیں ٹھیک ہے تو میرے ساتھ بھی کچھ اسی طرح کا سینو ہے بریڈ میرے پاس اچھی خاصی آگئی اور مجھے اچھا خاصا تجربہ بھی ہوا جس کی بنابے میں بات کرتا ہوں میں اپنے ایکسپیرینس کی جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ ڈسکلز کرتا ہوں ٹھیک ہے تو اسٹریلین پیلٹس کی تو میرے پاس بریڈ نہیں ہے یہ دو سال فنچیز لی انہوں نے بریڈ کی اچھی خاصی کی پھر جو ہے نا اس کے بعد لو برز میں نے لیے لو برز کی بریڈ تھوڑی مشکل ہے اکثر یہ مسئلہ بن جاتا ہے لو برز کی بریڈ پہ ٹھیک ہے کہ ان کو جو ہے نا یہ تھوڑا سا دھیٹ پرندہ ہوتا ہے کبھی اڑ جاتا ہے کبھی بریڈ نہیں کرتا ایڈجسٹ نہیں ہوتا ٹھیک ہے ان کے پٹھے لیں تو پھر تو چلو بندے کو جو ہے نا سمجھ آ جاتی ہے اگر آپ نے بڑے پیس ہی اٹھا لی ہیں تو وہ اس میں کوئی نہ کے مسئلہ بنا ہی رہتا ٹھیک ہے تو لیکن ابھی ہم بات کریں گے خاص کر فنچیز اور اسٹریلین کی تو کچھ چیزیں میں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گا بھی کچھ چیزیں ہائی لائٹ کروں گا جو رکاوٹ بنتی ہیں اور جو ہماری طرف سے دیکھیں فنچیز اور اسٹریلین میں ہماری طرف سے غلطی کوئی نہ ہوگی تو ان سے بریڈ نہیں آتی ٹھیک ہے اب وہ کیا غلطی ہو سکتی ہے سب سے پہلے ایج ہی پوری نہیں ہے اب ہم کیا کرتے ہیں فنچیز کی دھائی مہینے کا ہوا دیکھیں تقریباً دو مہینے کا جب پیس ہو جاتا ہے نا فنچیز کا تو وہ پراپر ایک لگتا ہے کہ پیس یعنی کے ماسکنگ اور ناخون اس کے نشان یہ وہ ہر چیز سائز سب کچھ ٹھیک ہو جاتا ہے لیکن وہ ہوتا ہے دو مہینے کا کم از کم چار مہینے کا پیس ہو جائے فنچیز تو جا کے بریڈ لینی چاہیے کم از کم کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی آپ نے دو مہینے کے پیس لیا آپ نے دکھا یار یہ پیس ٹھیک لگ رہا ہے سائز بچھاؤ گا اس کو اس سے جو نا بریڈ لو اب آپ کیا کرتے ہیں اس طرح آپ اپنا پیر خراب کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اگر وہ ایک لے کر بھی دیتا ہے بچے نکل دیں بچے کمزور ہوتے ہیں یا مر جاتے ہیں یا چلو مانا آپ نے ملٹی وائٹمین دیئے کالشم دیئے ان کو جو نا زبر دے سن سے بریڈ لے بھی لی ایک دو کلچ آگئے ٹھیک اس کے بعد آپ کا پیر جو نا خراب ہونا شروع ہو جائے گا وہ ایڈ دہ اینڈ وہ خراب ہی ہوگا بریڈ خراب کرے گا اس طرح سٹریلین پیلٹس میں ان کی کم اس کم آٹھ مہینے لوگ ریکوائیڈ کرتے ہیں کہ آٹھ مہینے جو نا ان کی ایج ہو تو پھر جا کے جو نا آپ سے پیس لیں گے یا پھر جا کے ہم ان سے بریڈ لیں گے ہم کیا کرتے ہیں دیکھتے ہیں ہمیں پتہ ہوتا نہیں ہے ہم جاتے ہیں دکان سے پیس اٹھا لاتے ہیں اب دکان سے وہ چاہے چار مہینے کا ہو چاہے پانچ کا ہو چھے کا ہمیں کیا پتہ ہم آتے آگے مٹکیاں لگا دیتے ہیں پھر ان کو جو ہمارے جس نے یہ ایک نے بتایا کہ جی ملٹی وائٹامن یہ والا دو ہم نے وہ ملٹی وائٹامن دیا پرندوں کو دینے لگے ساتھ مٹکی بوکس لگا دیا چلو جی بریڈ کرو جی بریڈ ہم نے تو بریڈ لینی ہے اب بھئی وہ ہے ہی چار مہینے کا پانچ مہینے کا کہاں سے بریڈ کرے گا کر بھی دے گا تو بھئی آپ کی بریڈ خراب کرے گا خود بھی خراب ہوگا پیر کے ساتھ یہ ظلم ہوتا ہے تو سب سے پہلی چیز ایج کی آگئی دوسری چیز میں تقریباً اپنی ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں بلی چوہا چھپکلی یہ چیزیں آپ کے برڈز کے لیے بہت زیادہ نقصان دیں بلی ویسا ہی دشمن ہے چوہا یہ آپ کے خاص کر فنچز تو یہ آپ کی ماری دے گا نا اور اس کے بعد پھر یہ چوہا رہتا ہے گندگی میں جب آپ کے دانے میں چلا گیا یہ جا کے آپ کا دانہ کھاتا ہے جب آپ کے دانے والی کٹوری میں جائے گا تو ظاہر آپ کے دانے میں جراسیم لگیں گے پرندہ آہستہ آہستہ مریں گے نہیں تو بیمار ہو جائیں گے کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تیسری چیز آ جاتی چھپکلی اب میرے ساتھ یہ سنوے میں ایک دن اٹھا میری فنچی جو ہے نا وہ ایکسپائر ہوئی دانے والی کٹوری کے اندر ہی پڑی ہوئی تھی میں گیاں جا کے میں نے اس کو نکالا نکالا تو ادھر ایک چھپکلی نکل کے بھاگی ساتھ ایک کیڑا بھی اندر دانے والی کٹوری میں مرا ہوا تھا اب سمجھ کیا آتی ہے کہ جی چھپکلی ایک تو ہوتی زہری لی اگر وہ دانے کے اندر خوش کے سمجھ لے وہ زہر لگ گیا خود نہیں بھی گئی وہ تو کیڑا اس نے مارا تھا وہ کیڑا جو ہے نا وہاں پہ مرا ہوا پڑا تھا وہ سکتا ہے وہ بھی اس کے زہر کی وجہ سے مرا ہو یا اس نے خود مارا ہو جو بھی تھا چھپکلی گئی دانے والی کٹوری میں فنچیز نے وہ دانا کھایا تو ایک پیس ایکسپائر ہو گیا تو یہ بھی جو ہے نا ایک دوسرا مسئلہ بن جاتے تیسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے آپ وہاں پہ اپنے برز کو رکھتے ہیں جہاں پہ آپ کی خود کی بھی چہل قدمی ہے ہلا گلہ ہے بچے بھی آپ کے گھوم پھر رہے ٹھیک ہے کوئی روک ٹوک نہیں ہے پرندہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے ایڈجیسٹ نہیں ہوتے پھر آپ خود کیا کرتے ہیں کہ جی آپ مٹکی میں بار بار جھانکتے ہیں کہ بھئی ہاں بھئی بریڈ کرو بریڈ کرو بریڈ کرو بریڈ کرو بھئی پرندہ ایسے بریڈ نہیں کرتا یہ تین چیزیں مین ہوتی ہیں سب سے پہل ایج ہو گئی ان کی دوسری چیز ان کو ایسی چیزوں جو بچانا ہے جو ان کو ان کے لئے نقصان دے ان کو مار سکتی ہیں ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتا دیئے بلی ہے چوہا ہے چھپکلی اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں دو چیزیں یہ ہو گئی تیسری چیز کہ آپ نے ان کو سیپرٹ رکھنا ہے دیکھنا بریڈ لینی ہے نا جب آپ نے ان کو سیپرٹ رکھنا یہ تین چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کی بریڈ نہیں آتی اس کے بعد بھی بریڈ نہیں کر رہے یا آپ کے پھر کچھ ان میں مسئلہ بریڈ نہیں آئے کمزوری ہے یا وہ سب کچھ پورا ہے ٹھیک ہے آپ نے ہر چیزیں تینوں ریکوارمٹ پوری کر لی پھر بھی بریڈ نہیں آگی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک بریڈ ان کو لازمی دینا ہے گرمیاں ہیں ہفتے میں ایک بار لازمی دینا ہے سردیاں ہفتے میں دو بار دیں سردیوں کی بات کرتے ہیں کیونکہ ابھی سردیاں سٹارڈ ہو رہی ہیں تو سردیوں کی بات کرنیں بات کرتے ہیں ابھی کہ لوسن پالک ایک بریڈ ہفتے میں دو بار پالک لوسن ہفتے میں ایک بار اس کے بعد ان کو کیلشم پی سیرپ دیں چاہے اسٹریلین ہے چاہے فنچیز ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد پھر بات آ جاتی ہے گرمیوں کی گرمیوں میں آپ نے ان کو اچھا ماحول دینا ہے رکھنا تو سیپرٹ ہی ہے نا تو گرمیوں میں آپ نے ان کو کچھ چیزیں اور میں آپ کو بتاتا ہوں لوسن ہے سوری سردیوں میں دھنیا ہے پدینہ ہے ہفتے میں ایک ایک بار زیادہ نہیں لیمو پانی بنا کے دے دیں پھر ان کو جو او آر ایس جو ہوتا ہے وہ آپ ان کو دے دیں ٹھیک ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو ان کی وائٹامینز اور ان کو اندرونی طور پر جو ہے نا کمزور یا ان کو ایکٹیوٹی ان کی بحال رکھتی ہیں ٹھیک ہے یہ چیزیں تو آپ نے ان کو دینی ہے نا اس کے بعد ایک اور چیز جو مین ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ ایک پیر لے آئیں گے تو بھئی وہ ایک پیر ہو سکتا ہے بریڈ کرے ہو سکتا ہے نہ کرے آپ کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ کم کا چار پانچ پیر کسی بھی چیز کے ہونے چاہیے لب برزے چار پانچ پیر ہو آمنے سامنے ہوں ان کو پتا ہوا ہے ہمارے الہر پر elevator's کوئی بھئی بھئی ہے فینچز ہے چاہے وہ Australian Peirots سے کوئی بھی برز آپ نے لینا ہے نا تو آپ نے ان کو چار پانچ پیر جو ہے نا کم از کم آپ کے پاس ہوں جب وہ کٹھ رہنگا ان کو پتا ہوا کہ ہم ایکیلے ہی نہیں ہیں ہمارے ساتھ اور بھی ہیں تو وہ آپ اس میں کھیلتے رہتے ہیں ہلا گل آئیے وہ ہر چیز جو ہے نا تو اس طرح جو ہے نا وہ یعنی کہ ان کو پریشانی نہیں ہوتی وہ اکیلا پر نہیں محسوس کرتے اپنی دنیا ان کو لگتے کہ جی یہاں پہ صرف ہمارا ہی ماحول ہے رکھنا تو ان کو آپ نے سیپریٹ یہ ٹھیک ہے تو جب وہ اس طرح ان کو اچھا ماحول مل جاتا ہے ان کو اپنے علاوہ کوئی اور بھی برڈ نظر آتے ہیں اور بھی پیرز نظر آتے ہیں تو وہ جو کلونی بنا لیں کلونی بنائے جب آپ نے بریڈ لینی ہو کلونی میں پہلے رکھیں ایج ان کی پوری ہو جائے ان کو آپ نے اچھے سے جو چیزیں میں نے بتائی ہے ٹھیک ہے ملٹی وائٹامین وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کے پرندے بریڈ سیرے صحیح نہیں کر رہے وہ ایک الگ ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا جب آپ کے پیر برکل ہی بریڈ نہیں کر رہے سب کچھ آپ نے پروپر انتظام کیا ہوا تو وہ پھر ان کی ضرورت پڑتی ہے لیکن یہ چیزیں ایسی ہیں کہ آپ نے جب پھر بریڈ لینی ہونا تو آپ نے ان کو پھر الگلے کیجز میں کر دینا ہے لیکن ان کو آپ نے رکھنا کٹھا ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی بیسک آپ کو میں نے بتا دی ہے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو اس سے اگلا مرحلہ بتاؤں گا کہ پرندے اگر بریڈ نہیں کر رہے تو ہم انہیں کیا چیز دے کے بریڈ لے سکتے ہیں تو مجھے دیں اجازت انشاءاللہ ملتے نیکس ویڈیو میں اسلام علیکم